الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد عزشتہ کل مردے کو دفنانے کے مسائل بیان کیے تھے اس میں دو تین مسائل کا اضافہ کر لیں جو کل رہ گئے نمبر ایک اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں اور اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو چاروں طرف سے مشورے دینے والوں کی بھیڑ لگ جاتی یہ یوں کر یہ یوں کر یہ فلانے یوں کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہے اور جو اہلِ میت ہوتے ہیں رشتے دار ان کو بہت برا بھی لگتا ہے تو میرے بھائی اس طرح شور شرابہ کرنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے جنازے کے ساتھ خاموش رہنے کا حکم ہے ہمارے ہاں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ قبر میں جو لوگ اترتے ہیں اس میں کوئی بھی تجربے کار نہیں ہوتا کہ اس کو آتا ہو کہ کس طرح کرنا ہے تو پانچ میں رکھتا کام ہے پانچ ہی میں رکھتا کام ہے ایک آواز نہیں نکلے گی کسی لیکن جو اندر اترا ہوا مکھیاں مار رہا ہے تو لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا پھر تو پھر وہ چھلانا کیا ہے شروع کرتے ہیں مشورہ دینا شروع کرتے ہیں اس لئے گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک آدمی تجربے کار ہونا چاہتا ہے یہاں راندیر میں جو گودے غریبہ قبرستان ہے بڑا تبیتابعین والا چند جنازوں کے ساتھ شرکت کا موقع ملا تو کوئی شور شرابہ نہیں جیسا ہمارے ہریپورے میں ہوتا ہے دھنگانہ کوئی دھنگانہ نہیں خاموشی تو میں تو پیچھے کھڑا ہوا تھا لیکن بعد میں میں نے معلوم کیا کہ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ کے ہاں کام ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو قبر کھوڑنے والا ہے وہ ساتھ میں اترتا ہے اس کو تجربہ ہے کیا کام کیسے کرنا ہے وہ خود اندر اترتا ہے اب جو بھی مشورہ دینے والا دیکھے گا کہ بھائی گور خودو صاحب دامت برکا تو ہم اندر ہے تو کس کی مجال ہے کہ جو کچھ بول دے اس کو پتا ہے فٹا فٹ فٹا فٹ وہ سارا کام میں امتاتا چلا جاتا ہے اور جو ساتھ میں اترے وہ اس کو ساتھ دے دیتے ہیں اور پانچ میرٹ میں کام ہو جاتا ہے یہی ہونا چاہیے لیکن یہاں تو ہمارے یہ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ اس کی مجال نہیں ہے گور خودو کیے وہ سامنے آ جائے وہ تو قبر کھوڑ کے جو گائب ہوتا ہے تو گائب ہی ہوتا ہے پھر مٹی کے وقت چلاؤ تب جا کے وہ آتا ہے یہ غلط طریقہ ہے قبر کے اندر اگر ایک ساتھی جاننے والا اترے تو یہ مسئلہ نہ ہو مردے کی بھی بے حرمتی نہ ہو قبرستان میں شور شرابہ بھی نہ ہو اس سے بھی منع کیا گیا قبرستان میں شور شرابہ اچھی چیز نہیں ہے آپ ذرا سوچئے اگر آپ کا جنازہ ہو اور لوگ اس طرح سے کریں دل پہ لگنے والی بات اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے دوسرا مسئلہ قبر کھوڑتے وقت بہت سی مرتبہ پرانی ہڈیاں نکل آتی اس کو پاؤں میں روندنا نہیں چاہیے ان کو پھیکنا بھی نہیں چاہیے جتنی ہڈیاں نکل آئیں اس کو سائٹ پہ رکھو پھر جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے تیاری ہو جائے تو ایک سائٹ پہ ان ہڈیوں کو بھی رکھ تو پھیکو مت کہ لے ہڈی لے پھیکو مت ہڈیوں کا بھی احترام کرنا ہے ان کو پھیکنا نہیں وہ انسان کی ہڈی ہے ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا کی ہڈی تو پھیکنا نہیں اس کو ایک سائٹ پہ جمع کرو اور اٹھا کر بھئی سائٹ پہ رکھ دو اور اس کو سائٹ پہ اچھی طرح سے رکھ دو دفن کر دو تیسرا مسئلہ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ میت کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر تو اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قبرستان سے کئی رخصت ہی تھوڑی ہوتی ہے گھر پہ آنا ہے تو سارا مجمع وہاں سے ریٹن آئے گا گھر پہ پھر وہاں بیٹھے گا تھوڑی دیر پھر اجازت لے لے کر وہاں سے رخصت ہوں فوقہ نے اس سے منع کیا ہے یہ طریقہ شریعت اور سنت کے بالکل خلاف شریعت کا حکم کیا ہے دفن تک سب لوگ ساتھ میں رہیں گے جب دفن ہو گیا مردہ اب ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مجھگول ہو جائے گھر والے اپنے کام میں گھر پہ کام ہوتا ہے وہ اپنے کام میں لگ جائے باقی جو جنازے میں شریک ہوئے تھے کسی کو دکان کھولنی ہے وہ دکان پہ جائے کسی کو رکسہ چلانی ہے وہ رکسہ اسٹارٹ کرے کسی کو جوپ پہ جانا ہے وہ اپنی جوپ پر چلا جائے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائے دوبارہ ان کا مید کے گھر آ کر اکھٹا ہونا یہ سنت کے بالکل خلاف ہے اس میں ثواب نہیں بلکہ اس میں گناہ ہے اس لئے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے چوتھا مسئلہ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ ازان دیتے ہیں بعض لوگ تو قبر پہ ازان دینا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور نہ دینے کو کہا ہے نہ صحابہ نے دی ہے آج تک کسی نے یہ عمل نہیں کیا چند لوگ پیدا ہوئے انہوں نے یہ سوچہ چرو کیا اے ازان کیوں دیتے ہو کہ شیطان کو بھگانے کے لئے جب سوال جواب ہوتے ہیں خبر میں تو شیطان دور سے آ کر کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بہتانے کی کوشش کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ ازان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو ہم ازان دیکھ کے شیطان کو بھگاتے ہیں اوہہ بہت بڑا کام کیا بھائی بہت بڑا کام کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس موقع پہ شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے تو آزان دلوانی چاہیے حضور کو معلوم تھا کہ شیطان آتا ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حضور نے یہ بات نہیں بتائی مطلب حضور دین مکمل کرنے میں کمزور پڑ گئے نعوذ باللہ دین ہمارا ناقص رہ گیا حضور ساری باتیں جو ضرورت کی تھی بتا کر نہیں گئے کچھ باتیں حضور سے چھوڑ بھی گئی نعوذ باللہ من ذالک تو حضرت والا کو اس کا اضافہ کرنا پڑا جو حضور سے چھوڑ گیا تھا اس کا اضافہ حضرت نے کیا کیا ہے یہ بتتمیزی کیا بتتمیزی اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی نہ بتاتے جنہوں نے اسپنجے کا طریقہ بتا دیا اتنی اہم بات نہیں بتاتے کہ شیطان آتا ہے اس کو آزان لے کے بھگاؤ میرے بھائی اس کے لئے حضور نے دعا بتائی ہے کہ جب جنازے کو اٹھانے والے قبر میں اٹھا کر رکھتے ہیں تو وہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ دوسری روایت میں بسم اللہ وبللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ ان کو دعا بتائیے شرق سے بچنے ہی کے لئے تو ہے پھر جو مٹی ڈالتے ہیں ان کے لئے دعا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرہ اس سے کام ہو گیا اب کوئی شرف اتنا نہیں ہے یہ دین میں اضافہ ہے ازان دینا اور میرے بھائی اپنی مرضی سے ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے دین میں کسی چیز کو کم بھی نہیں کر سکتے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں دین وہی ہے جو حضور چھوڑ کر دے اس لئے اس طرح کے قلابے نہیں ملانے چاہیے اپنی اقل سے کہ شیطان کو بھگانے کے لئے ازان دیتے ہیں دوسری بات سمجھو کہ ازان دینے سے شیطان بھاگتا ہے اس دنیا میں اور قبر دوسری دنیا ہے وہ ہماری پہنچ سے بہت دور کی چیز ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آپ نے تو فٹم فٹ مردے کو دفن کر دیا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مردہ نیک ہے تو سکتر ہاتھ ادھر سکتر ہاتھ ادھر بعض روایت میں آتا ہے تاہد نگاہ قبر کو کھول دیا جاتا ہے آپ تو دفن کر کے آئے گڑے میں اور حدیث میں ہی آئے وہ کوئی دنیا ہی الگ ہے یہاں سے وہاں کوئی اثر نہیں پہنچ سکتا پس یہ پاگلپن کی بات ہے کہ شیطان کو بھگا رہے ہیں اس دنیا میں اعظام دے کے اس دنیا میں شیطان کو بھگا رہے ہیں بالکل بے وقوفی کی بات اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے پانچوہ مسئلہ ہر جمعہ کو یا ہر جمعہ رات کو یا جب بھی قبر پر جائے تو پانی ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں کل بھی میں نے یہ بات وطلائی تھی کہ اگر مٹی سوخ کر اڑ رہی ہو اس کو جمانے کے لیے پانی ڈالا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی ڈالنا فی نفسی ہی سنت نہیں ہے پانی ڈالنا فی نفسی ہی ثواب کا کام نہیں ہے کہ ایک ڈول ڈالو کے تو اتنی نیکی میں ڈول ڈالو کے تو اتنی نیکی ایسا کچھ نہیں اگر مٹی سوخ رہی ہے اڑ رہی ہے تو پانی ڈالو قبر دست جاتی ہے مٹی بیٹھ جاتی ہے تو جب قبر دست جائے مٹی بیٹھ جائے تو پھر جو آدمی دیکھے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو درست کرے مٹی بھروائے اس میں اور قبر کو درست کرے کھڑا پڑ جائے اور اس کے مردہ نظر آئے تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس میں جھاکنا یہ جائز نہیں ہے پس اگر قبر بیٹھ جائے تو ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کیا قبر دیں درست کروالے اور یہ عام طور پر شروع کے دو تیم مہینے میں ہوتا ہے وہ تک پگلتے ہیں توٹتے ہیں تو قبر نیچے بیٹھ جاتی ہے بارش کے مسم میں ایسا ہوتا ہے پس حمادہ جن رشتہ داروں کا انتقال قریب میں ہوا ہو تو بارش کے مسم میں ان کے قبر کی خیر خبر لے لینی چاہیے اگر بیٹھ گئی ہو اس کو درست کروالے چھتا مسئلہ قبر کے اوپر بیٹھنا قبر کے اوپر ٹیٹ لگانا قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یہ سب ناجائز حدیث میں ان چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پس ہم قبرستان میں جائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی قبر پہ ہمارا پاؤں نہ پڑ جائیں عام طور پر جب مٹی دینے کے لئے لوگ آتے ہیں تو اس وقت بلکل بھیان نہیں دیتے اور قبروں پر پاؤں رکھ کے قبروں کو روند روند کر مٹی دینے کے لئے آتے ہیں یہ طریقہ بلکل صحیح نہیں ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز ہے خاص کر جب کانٹے پتھر وغیرہ لگنے کا گمان ہو تو پھر تو جوتے پہننے ہی چاہیے بعض ملتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان صاف ہوتا ہے اور اتنا صاف ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تو وہاں اگر آپ جوتے اتار دیں تو زیادہ اچھا ہے پہن لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہن کر بھی جا سکتا ہے لیکن اگر صاف ستری زمین ہے تو پہنچا یہ ہے کہ آپ جوتے اتار کر کے قبر کے پاس جائے اور فاتحہ خانی کریں جب ہم قبر پر جائیں تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کے پاؤں کے پاس جا کر اس طرح سے کھڑے ہو کہ ہماری پیٹ کعبہ شریف کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ میت کی طرف قبر پر جا کر کھڑے ہو پاؤں کی طرف اس طرح سے کہ ہماری پیٹ کعبہ شریف کی طرف اور ہمارا چہرہ میت کی طرف اور سلام کریں اسلام علیکم نام یاد ہے تو نام بھی کہہ سکتے ہیں اپنے اببہ ہے اسلام علیکم اببہ اببہ بھی بول سکتے ہیں اور اگر جنرل سلام کرنا ہے تو اسلام علیکم یا اہل القبور تو جتنے بھی ہیں سب کے لئے سلام ہوگی اس کے بعد جو اللہ توفیق دے وہ پڑھے اور ایسال سواب کرے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یعنی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے اور اس کی زیارت کرے دیکھے قبر کو اللہ سبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دے اس لئے جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے یہ قبر اور دفن سے متعلق چند باتیں تھی یہ پورا ہو بیان اب نیا انوان جب کسی کا انتقال ہو تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے گھر والے کیا کریں نمبر دو جب کسی کا انتقال ہو تو محلنے والے دوست احباب اور رشتے دار ان کو کیا کرنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے بس ان دولوں باتوں کو سمجھ لینا ہے پھر آج کی وجلس پوری ہو جائے گی کسی کا انتقال ہو تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے انہا لیلہی و انہا الہی راضیعون پڑھنا چاہیے نمبر دو سبر کرنا چاہیے نمبر تین اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے نمبر چار اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے نمبر ایک انہا لیلہ کہنا چاہیے وہ سبر کے اندر داخل ہے اس کو ہٹا بھی سکتے نمبر ایک سبر کرنا ہے نمبر دو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے نمبر تین اس مسئیبت پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنی قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ پر سبر کی تلقین فرمائی ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے مال میں نقصان پیدا کر کے جان میں نقصان پیدا کر کے آپ کو کچھ بیماری ہوئی یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آزمائش اور ایک انتحان ہے اس میں ہمیں صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے صبر کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ہے جب غم پہلی مرتبہ آ کر دل سے ٹکرائے کوئی غم اللہ پڑھا کہ اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں اور میں تُس سے ثواب کی امید رکھتا ہوں یہ ہے اصل صبر ورنہ چار دن کے بعد دس دن کے بعد تو سب کو صبر آئی جاتا ہے اس پر فضیلت نہیں ہے کہ دس دن کے بعد بندہ صبر کر رہا ہے تو وہ تو صبر کرے گا کہاں جائے گا بھول رہا ہے اب دیرے دیرے تو صبر کر رہا ہے اصل صبر ہے کہ جب صبر ملے اور صدمہ دل کو آ کے ٹکرائے اس وقت بندہ اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ ہے صبر اور اسی پر اللہ پاک عجر آتا فرماتے ہیں کوئی بھی مسئیبت کومن کو پہنچتی ہے اس پر اللہ اس پر اللہ تبارک و تعالی عجر و ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چھکتا ہے اللہ تعالی اس پر بھی کیا ہے ثواب عطا فرماتے ہیں بشر پہ کہ وہ اس پر صبر کریں گالیاں نہ بکنے لگے کانٹا چوبہ آپ گالیاں بک رہا ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا کانٹا چوبے اس پر صبر اختیار کرے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو یہ کانٹا چوبنا بھی اس کے لئے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لال کو لے لوں یعنی کسی کے بچے کو لے لوں اس کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے بچے کا انتقال ہو جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لئے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دیکھو یہ عجر و ثواب کتنا ہے یہ تو بچے کے لئے آیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے حضرات صبر کریں گے تو ان کو جنت نہیں ملے ان کو بھی جنت ملے خاص طور پر اولاد کے بارے میں آئے اس لئے میرے بھائیو صبر اختیار کرنا چاہیے اور یہ جو بچے خاص کر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ماں باپ کے لئے سفارش کریں گے معصوم بچوں کا جو انتقال ہو جاتا ہے نابالک بچوں کا وہ اپنے ماں باپ کے لئے سفارش کریں گے خیامت کے لئے اس لئے یہ سب چیزیں سوچ کر آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول لکھنا چاہیے بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو کہ انتقال ہوا گریبان پھارنے لگے زور زور سے چلانے لگے دس آدمی پکڑ رہے ہیں بندہ قابو میں نہیں آ رہا اگر یہ سب چھوڑ دے ہوئے تو وہ خود تھنڈا پڑ جائے لیکن وہ اچھل رہا ہے سب کو دکھا رہا ہے بناوٹ سنگاوٹ کر رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں عورتیں ہیں چوڑیا توڑ رہی چوڑیا توڑنے کا کس نے کہا آپ کو چوڑیا نکال دو اس کو رکھ دو سائیڈ پر کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے مال اس کو ضائع کرنے کا کس نے کہا بعض لوگ تو گھر میں بھی توڑ پھوڑ خلو کر دے یہ سب بات جہالت کی ہے اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرو اللہ نے جس معاملے میں جس طرح رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح رہو اسی میں ہماری کامیابی ہے اور نجات ہے پہلی بات پوری ہوئی کہ گھر والوں کو کیا کرنا ہے نمبر دو گھر والے غم کے موقع پر اپنے غم کا اظہار کرنا چاہے تو اس کی اجازت ایک ہے واویلا ماتم وہ جائز نہیں اور ایک ہے اظہار غم اپنے غم کا اظہار اببہ کا انتقال ہو گیا بندے نے دکان بن کر دی ٹھیک ہے اظہار غم ہے کر سکتے ہیں تین دن تک آپ دکان بن رکھ سکتے ہیں تین دن تک شوگ کی یعنی غم کو اوپن کرنا بتانا کہ میرے کوئی غم ہے تو تین دن تک اس کی کیا ہے اجازت ہے تمام رشتے داروں کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ دکان بند ہی کر دو اگر کوئی بیٹا بات کے انتقال کے بعد ضرورت ہے اور دکان کھول دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ اظہارے گم کرنا چاہے دکان بند بکنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں دکان بند بھی رکھ سکتا ہے تکلیف ہوئی دل میں اور اس تکلیف کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں بندہ قابو نہیں کر سکرا ہے اور رو رہا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو فکری چیز ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادہ حضرت اگرہین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو میرے بھائی یہ کوئی ماتم نہیں ہے یہ تو ایک محبت ہے فکری تقاضہ ہے کہ جدائی پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے جدائی پر آدمی کو غم ہوتا ہے تو پیغمبر کی آنکھوں سے بھی آسو نکلے ہیں تو اگر کوئی رو رہا ہے کبھی لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں بعض مضبوط دل کے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے غم کو اس طرح سے وہ نگل لیتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں آتی حوصلہ مند کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے وہ کانپنے لگتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں تو اس پر ان کو تانو تشنی نہیں کرنی چاہیے ماتم نہیں ہے ماتم تو وہ ہے جو واویلہ ہے گریبان پھڑنا جوڑ جوڑ سے چلانا بوم پھڑنا یہ سب ماتم ہے جس کی اجازت نہیں جو حرام ہے اور جو گناہ ہے گھر والوں کو سبر کرنا ہے اور تین دن تک اظہار غم کرنے کی اجازت ہے ہاں کسی کا سوہر مر جائے تو بیوی کے لئے چار مہینے دس دن اظہار غم کرنے کا حکم ہے کہ چار مہینے دس دن وہ سوگ میں رہے گی سوگ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز وہ روئے گی تماشا کرے گی نہیں سوگ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیورات نہیں پہنے گی میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی بھڑکیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جائیں شدید ضرورت ہو تو محرم کے ساتھ پردے میں جا سکتی ہے ورنہ جہاں تک ہو سکے پہننا انتقال کے وقت سفید کپڑا پہننا یہ ہندووں کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے آدمی رنگین کپڑے پہنے ہوئے اچارک معلوم ہوا کہ انتقال ہوگی گھر میں جا کے سفید کپڑے پہن کے پہنے یہ کیا کر دے ہو کالے کپڑے پہننا یہ شیعوں کا طریقہ ہے موت ہو جائے تو وہ ماتم کرتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کے آئیں گے اور سفید کپڑے پہننا یہ ہندووں کا طریقہ ہے جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں بس وہی رہنے دو خاص میت میں جانے کے لئے یا انتقال ہو جائے تو پھر گھر کی عورتوں کو سفید کپڑے پہننا یا مردوں کو سفید کپڑے پہننا یہ اسلامی چیز نہیں ہے یہ ہندو بھی سفید پہنے گا لیکن جس نے رنگین پہن رکھ ہے اب انتقال کی خبر ملی اب سفید کیوں پہننا ہے یہ ایسا کرنا تو ہندووں کا طریقہ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے بچانا ہے ایک چیز اور ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جو بیوہ عورت ہے بہت سے لوگ عدد بھی ٹوٹ جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے بلکل جہالت والی بیوہ کے لیے آسمان دیکھنا جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے اگر اس کی طبیعت دھر میں گھبرا رہی ہے پردے کے احتمام کے ساتھ چھت پہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بے پردگی ہو تو وہ رکھشا کھڑی ہے کچھ دیر کے بعد چادر لے کے چار پچھ آدمی آئے اور رکھشا میں کوئی بیٹھا اور پوری رکھشا میں چادر ڈال دی اور گئی رکھشا یہ کیا ہوا کیونکہ بیوہ عورت ہے اس کو آسمان نہیں دکھ جا رہے اس کو کہیں لے جانا تھا تو اس طرح سے تماشا رات میں گھر میں ہی رہنے کا احتمام کر بعض لوگ یہ بھی فتوہ دے دیتے کہ سوہر کا انتقال ہوا تو چالیس دن عدد کرنی ہے اس کے بعد کام کچھ پہ جا سکتے بالکل غلط بات ہے چالیس دن نہیں بیوہ کی عدد چار مہینے دس دن ہے چالیس دن کی تو کوئی عدد ہی نہیں ہے طلاق کی عدد بھی تین ہے جو تقریبا تین مہینے کے آس پاس کی مدت بنتی ہے چالیس دن کی کوئی عدد ہے ہی نہیں عدد چار مہینے دس دن کی ہے یا پھر تین مہینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تو خیر یہ بات تو تھی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے کیا کرے اب دوسری بات کسی کا انتقال ہو جائے تو مہل والے دوست احباب اور رشتے دار کیا کرے تازیت کرے تازیت کا مطلب ہے کہ میت کے رشتے داروں کے پاس جا کر اگر قریب میں جا سکتے ہیں تو جا کر اور اگر دور ہے تو خون بھی کر سکتے ہیں اور دور ہے تو خط بھی لکھ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی تازیت فرمائی تھی اس وقت تو خون تھے ہی نہیں تو خط کے ذریعے بھی تازیت ثابت ہے جا سکتے ہیں تو افضل اور اصل سنت یہی ہے کہ آدمی کو خود چل کے جانا چاہیے اور گھر والوں کو تسلی دے ان کی دل جو ہی کرے جو غم پہنچا ہے اس کو ہلکہ کرنے کی باتیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مرہوم کی مقفرت فرمائے انہوں نے تو بڑے نیت کام کی اس تینشل کی کی بات جنت کے مزے لے رہے ہوں گے فکر کیا فکر تو اپنے کو قدمی ہے پتہ نہیں اپنا خاتمہ کیسا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کریں جس سے میت کے دل کا غم کیا ہو ہلکہ اس کو ہمت دلا رہے ہمت رکھو جناب آپ بڑے بھائی وں ہم کو تو صبر کرنا ہے اور ثواب کی امید رکھ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی یا بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تازیت کے خض جو لے لیا اللہ ہی کا تو تھا اللہ ہی کی امانت تھی اللہ نے لے لی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی اور جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی سب اسی کا دیا ہوا اور اللہ تبارک وطالہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے تیہ شدہ ہے پہلے سے تیہ ہوا ہے کون کب پیدا ہوگا کس کو کب روزی ملے گی کون کب مرے گا یہ سب اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہوا ہے اس کا انتقال ہوا ہے کوئی یہ اتفاقی چیز نہیں ہے کہ یوں ہوا بخار آیا اور آدمی کا بندے جتنی اللہ نے لکھ اتنی سانس وہ لے گا ایک سانس زیادہ بھی نہیں لے سکتا ایک دانہ کم نہیں کھا سکتا ایک دانہ وہ زیادہ نہیں کھا سکتا اس کی روزی پوری ہو گئی اس کی سانس پوری ہو گئی اس کا وقت پورا ہو گئی اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کم عمر دے کر بھیجا کسی کو زیادہ عمر دے کر بھیجا وہ سب اس کے قبضے قدرت میں ہے سب کچھ اللہ کیا لکھا ہوا تیشدہ فل تصدیر سبر کرو سبر کرو وال تحت سید اور اللہ سے ثواب کی کیا رکھو امید رکھو میرے بھائی یہ جو موت کا وقت ہے یہ اللہ کا تیہ کیا ہوا کس بندے کو کب جانا ہے اور جس چیز کو اللہ تیہ کرے اس سے اچھا کون تیہ کر سکتا ہے اور کون اس سے اچھا جانتا ہے کس کا کب مرنا بہتر ہے اللہ ہی جانتے ہم یہ سوچ رہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اللہ بہتر جانتا اگر اس کو لمبی عمر ملتی یہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہر آدمی جانے کا وقت تیہ کیا ہے اللہ نے تیہ کیا ہے اللہ سے اچھا وقت کوئی دوسرا تیہ نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں اس پر راضی ہی رہنا چاہیے تو خیر تسلید تازیت کرے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کسی ماں کا بچہ مر جائے اور کوئی اس کی تازیت کرے تو اللہ تبارک وطعالہ تازیت کرنے والے کو جنت کا جوڑا عطا فرمائے اب جنت کا جوڑا وہ جنت میں ہی ملے ایسا نہیں جنت کے باہر جوڑا دے دیا چلو نکلو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی عطا فرمائیں گے اس نے اس کا اعزاز و اکرام بھی فرمائیں گے یہ ایک حدیث ہے اس کے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر تازیت کریں گے تو انشاءاللہ تازیت کرنا یہ سنت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا عجر و سواب اس پر ہم کو ملتا ہے مرد حضرات کی تازیت مرد کریں اور عورتوں کی تازیت عورتیں کریں اللہ یہ کہ محرم عورت ہو بہن کی تازیت بھائی کر سکتا ہے بھتی جی کی تازیت چچا کر سکتا ہے مامو بھانجی کی تازیت کر سکتا ہے تو جن سے پردہ نہیں ہے ان میں مرد عورت کی تازیت کر سکتے عورت بھی مرد کی بھابی کا انتقال ہو گیا تو بہن بھائی کے پاس آ کر ہی نہ تازیت کرے گی بھائی سبر کرو اللہ کی مرضی تو بہن بھی بھائی کی کر سکتی تازیت اور بھائی بھی بہن کی جہاں پردے کا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں پردے کا مسئلہ ہے وہاں عورتیں عورتوں کی تازیت کرے اور مرد حضرات مردوں کی تازیت کرے افضل یہ ہے کہ ان کے گھر پہ جائے نہ جا سکتے ہوں تو فون بھی کر سکتے ہیں اور خط بھی لکھ سکتے ہیں تازیت کی مدد تین دن ہے تین دن تک تازیت کرنا جائز تین دن کے بعد تازیت کی اجازت نہیں اب اس کو بھول جانے دو انتقال ہوا بھول دو اگر یوں ہی تازیت کرتے رہو گے تو آدمی غم کو بھولے گا کب اسی لئے ہمارے علامہ فرماتے ہیں کہ تازیت کرنے کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ کسی کے گھر تازیت کرنے کے لئے جائیں تو انتقال کی تفصیلات نہ پوچھیں بھئی ہوں تھائیلو کیم کری نے گجری گیا اچانک اچانک کیسے انتقال ہوگی اچھے تو تھے اب وہ آدمی پوری تفصیل بتاتا ارے کھانا کھایا ارے ہمارے ساتھ بیٹھ کے نے باتیں کی ارے یوں ہوا نے پھر یوں ہوا نہیں انتقال نے پھر اس کا بھی رونا سنو گم تازہ ہوگی دس منٹ کے بعد دوسرا بندہ آیا بھائی بہت گم ہوا کیسے ہو گیا اچانک میرے کو تو یقین ہی نہیں آیا میں نے اس کو پھون کیا یقین نہیں آیا اب اس کا غم اور جوش مات ہے تم تازیت کرنے گئے ہو غم بھولانے گئے ہو غم تازہ کرنے نہیں گئے ہو یہ تو گناہ کا کام ہے کسی مسلمان کے غم کو تازہ کرنا اس پر نمک چھرک رکھ یاد دلاؤ گئے وہ فوراں غم بھول جائے سب سے اچھی ترکیب یہ جنت کی باتیں کرو اس کو اس کی موت یاد دلاؤ اس کی آخرت کی باتیں کرو بندہ جب اپنی آخرت سوچتا ہے سب بھول جاتا ہے کوئی غم اس کے لئے غم نہیں رہتا اس لئے میدان حشر میں ہر آدمی نفس پالنکوری رحمت اللہ نے تازیت کا بیان جب ترمیزی شریف میں چل رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت کے ایک صاحب زادے تھے مولانا تھے بہت زبردست عالم تھے اور ایکسیڈن کے ایک حادثے میں جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت کو بڑا صدمہ ہوا لوگ دنیا بھر سے آتے تھے تازیت کرنے کے لئے تو حضرت نے فرمایا بس لوگ آتے تھے گھم تازہ کر کے چلے جاتے تھے لیکن ان کے سامنے تو میں روتا نہیں تھا میں آپ کو قابو میں رکھتا تھا لیکن جب سب چلے جاتے تھے تو پھر رات میں بیٹھ کے روتا تھے کیوں جو آتا ہے وہ غم تازہ کرتا جو آتا وہ غم تازہ کرتا حضرت نے فرمایا کہ ایک شاعر تھے دیوبند میں اس وقت مجھو ان کا نام یاد نہیں آرہا دیوبند میں ایک شاعر تھے عالم بھی تھے شاعر بھی تھے اور مفتی صحیح صاحب رحمت اللہ نے کے دوست بھی ہوتے تھے تا کہ وہ بن لیا اس نے میری تازیت کی کہ وہ جب آئے تو حضرت پہلے مالے پر تھے نیچے سے ہی کھٹ کھٹ آیا مولانا صحیح صاحب السلام علیکم حضرت نے جواب دیو علیکم سلام آجائیے فلا صاحب تو نیچے سے انہوں نے کہا میں آپ کو دو غزلے سنانے کے لئے آیا ہو یہ نیچے سے شہر سنانے کے لئے آیا ہو یہی سے حضرت کی طبیعت بدل آو آو شہر سنا تو وہ اوپر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت کو اشعار سنا اور یوں غم بھلایا جاتا ہے ہم تو جا کر گم تازہ ہی کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہماری عورتیں خود پرے تازیت کا حق ادا کیا ہی تو میں رہا ہے تازیت یعنی غم یاد نہیں دلانا تازیت کے معنی غم کو بھلاو اچھے کلمات کہو اگر بے تکلق دو سے تھوڑا اس کو ہساؤ بھی دوسرے تیسرے دن تاکہ وہ غم کو بھولے اس کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی محلے والوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلے دن میت کے گھر کھانا پکا کر بھیج انتقال ہوا ہے مسروفیات ہیں تو محلے والوں کو قریب والوں کو چاہیے کہ ایک دن کھانا پکا کر بھیج دوسرے دن نہیں بھیج تیسرے دن نہیں بھیج پھر یہ سریعت سے آپ آگے نکل صرف ایک دن بھیج یہ تو محلے والوں کو چاہیے لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ منع کر دے کھانا بھیج نہ مد ہم پکا رہے انتقال ہو اس دن گھر میں چولہ بند رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی ثواب کا کام نہیں دوسرا آدمی اپنے گھر سے منع رہے ہو کہ کھانا چولہ سب بن کر بیٹھے ہسی مزا کے ہو رہی اور کھانا پکانے کے لئے تیار نہیں بھئی اتنے بوڑے کا انتقال ہوتا ہے تو دھر والے کوئی خاص غم نہیں کرتے اس پر ہسی مزا ہو رہی ہے جنازے کے بعد کھانا پکانے کی لئے تیار نہیں کہ بھاسی کا کھانا آئے گا بھیک کیوں مانگتے ہو لوگوں سے منع کر دو ہم خود پکائیں گے دھر والوں کو ٹریننگ دو کبھے اپنے کو خود پکانا ہے کسی کے گھر کی محتاج کی کی ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ساتھی موت ہو گئی افرا سفری کا ماحول ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے تو پھر باہر سے کھانا پکا کر بھیج دیں تو یہ اچھی بات ہے یہ خدمت محلے والوں کو رشتے داروں کو کرنی چاہیے لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے تو وہ تین دن کرتا ہے وہ دو دن آگے کہ جو نکلے وہ شریعت سے بعد نکل گئے وہ بھی گناہ کھاتا جائز نے نمبر دو ہم جمع ہو ہو کر میت کے در کھانا کھاتے حکم تو یہ تھا کہ پہلے دن کھانا کھلا ہو لیکن ہم اور افسوس کی بات ہے بھئی کھانا جو کھلانے کی رسم ہے وہ خوشی کے موقع پہ ہاں دور سے مہمان آئے ہوئے ہے گاؤں سے ادھر سے بہت دور ایک سہر میں نئی جگہ پر کہاں وہ کھانے کے لئے جائیں گے کہاں کھانا تلاش کریں گے تو ان کے لئے اگر کھانے کا انتظام کر دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے دور سے آئے ہیں کھانے کا انتظام کر لیا لیکن مہل والے کھانے کھانے کے لئے تمہارا کیا کام ہے جاؤ تم اپنے گھر جا کے کھانا کھاؤ تم کھانے کھانے دو جگہ کہ میں اپنا واقعہ بتاؤ آپ یعنی اتنا دکھ بھرائے واقعہ ہے ایک جگہ انتقال میں ہم گئے تازیت کرنی تھی ملاقات نہیں ہوئی قبرستان میں بھی نہیں ہوئی تو ہم گھر آئے تازیت کے تازیت نہیں ہوئی تھی تازیت کے لئے ہم گھر آئے تو وہاں نیچے پارکنگ وغیرہ تھا اس میں کھانا ہو رہا تھا انتقال دفنانے کے بعد کھانا کھلا رہے تو کھانا کھانے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا دال چاوہ نام طور پر ہوتا ہے سادہ کھانا کہ بھئے اچار نہیں اچار یہ مزاد ہمارا بندہ کس نے یہ مزاد بگاڑا یہ تو دعوت ہو گئی دعوت چادی کی کہ اچار کب مانگتے ہو شادی میں مزیم اچار نہیں پاپڑ نہیں کچو مر کچو کچو مر کے بگر دعوت کھلا رہا تو یہ کیا ہے یہ سب ہم نے مزاد بگاڑ کے رکھے ہیں میرے بھائی اعلان کرو محلے والے کھانے نہ آوے اعلان کرو تو کب یہ رسل ٹوٹے گی کب تک ہم چلتے رہیں گے شریعت کے خلاف موت تک ہم شریعت کے خلاف چلتے رہیں گے تو اللہ کیا جا کر کیا مو دکھائیں گے بھائی کب شریعت پر عمل کریں گے کب شریعت کو زندہ کریں اعلان کرو میں اللہ والا مہربان کریں آوے نہیں فقط بارنا لوکو ماتے انتظام کرو ہم آوے اچھے ساتھ ساتھ اعلان کرو حمد کر کے کرنا پڑے گا شریعت کے خلاف یہ چیز ہو رہی اگر ہمارا دنیاوی نقصان ہوتا ہم اس کو روکتے لیکن ہمارا دنیاوی نقصان نہیں اس میں دینی نقصان ہمیں کچھ پڑی نہیں دین کی کہ نقصان ہے تو ہوتا رہ ہے کام چلاتے رہ بہت غلط بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انتقال ہوا تو چالیس دن تک نئے کپڑے نہیں پہنتے گھر والے ملکل جائز نہیں کسی کی شادی ہے تب بھی کپڑے نہیں پہنتے اور بہت شادی میں جاتے ہی نہیں کہ چالیس دن تک شادی میں نہیں جا سکتے اپنے ہمیت ہوئی چالیس دن نہیں تین دن تک آپ غم کا اظہار کر سکتے ہو پھر چوتھے دن سے اظہار غم کی اجازت نہیں چوتھا دن جب آیا تو امی عائشہ کے پاس عورتیں جمع تھی چوتھا دن انتقال جس دن انتقال ہوا ہے سنی چر یہ پہلا دن ہے اتوار یہ دوسرا دن اور پیر تیسرا دن منگل اب تازیت نہیں منگل کو منگل کو اظہار سوگ نہیں تو امی عائشہ چوتھے دن بیٹھی ہوئی تھی عورتوں کے ساتھ تو آپ نے کہا بھئی اتر لاؤ اتر اتر منگوایا اور سب کے سامنے اتر لگائے اور فرمایا کہ میں اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ کوئی میرے اوپر یہ الزام نہ لگا سکے کہ میں نے تین دن کے بعد سوگ کیا ہے اتر لگانا یہ سوگ کے خلاف یہ تو خوشی کی چیز ہے اتر لگانا تو اتر لگا کر امی اعیشہ نے فرمایا کوئی مجھ پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ میں نے اپنے بھائی کے انتقال پر تین دن سے زیادہ غم کیا ہے بتایا بھی سب اس لئے میں یہ لگا رہی یہ یہ جب حدیث آجائے تو ہمیں اپنی عقل کے ہتھیار ڈال دینے چاہیے عامل نہ وصدق نہ جو اللہ رسول نے فرما وہی صحیح میری عقل میں آوے یا میری عقل میں نہ ایک آخری مسئلہ بتا کر یہ مضمون مجھے پورا کر دینا ہے انتقال کے بعد میت کے لیے عیسال سواب عیسال سواب کا مطلب آدمی کوئی نیک کام کرے اس نیکی کا جو سواب اس کو ملا ہے وہ ٹرانسفر کر دیں یہ ہے عیسال کے معنی ٹرانسفر اور سواب کے معنی سواب سواب کو ٹرانسفر کرنا یہ ہے عیسال سواب تو پہلے کوئی نیک کام کرو اس پر آپ کو سواب ملے تو پھر اس سواب کو آپ کیا کریں گے یہ ہے عیسال سواب افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر عیسال سواب ہو سب کو کہہ دو تین تین بار قلوب اللہ پڑھ عیسال سواب کر ہر آدمی اپنے طور پر کرے گا یہ افضل اور سنت طریقہ سب کا جمع ہو کر عیسال سواب کرنا اگر تیسرے دن ہو ساتھوے دن ہو چالیس دن ہو برسی کے دن ہو جمعیرات کے دن ہو اس طرح سے متعین کر کے کرے تو بیدعات ہے بیدعات حرام ہے ناجائز جمع ہونا بھی حرام اس میں قرآن خانی کرنا ابھی اب یہ جو جمع ہو کے قرآن خانی کر رہے ہیں ان کو خود ثواب نہیں ملا ان کو تو گناہ ملا ان کو خود ثواب نہیں ملا تو ٹرانسفر کیا کریں گے ان کا کھاتا ہی زیروف ہے پہلے آپ کو ثواب ملے پھر آپ ٹرانسفر کرو گے نہ آپ کوئی نہیں ملا ٹرانسفر کیا نہیں گنجائش ہے لیکن اچھا نہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے دباؤ میں لوگ جمع ہوتے آج انتقال ہوا تو آج اعلان ہوگا عیسیٰ کے بعد یاسین کا ختم ہے یا قرآن کا ختم ہے تو مو دکھائی کے لئے ثواب آتے مو دکھاتے کہ میں آیا میں آیا تو میرے بھائی آپ دکھاوے کے لئے قرآن پڑھتے آپ کو ثواب نہیں ملتا ثواب کب ملتا جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ نیک کام کرو تب آپ کو ثواب ملتا پر آپ دکھاوے کے لئے کسی دباؤ میں آ کر قرآن پڑھ رہے ہو یا کہیں پر مٹھائی باتتے ہیں نان کھٹائی کے لئے آ جاتے اور وہ نان کھٹائی کے لئے قرآن پڑھ رہے کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے قرآن نہیں پڑھ رہا کوئی بندے کو راضی کرنے کے لئے کوئی نان کھٹائی اور مٹھائی کے لئے پڑھ رہا کسی کو ثواب ہی نہیں ملا جب ثواب ہی نہیں ملا تو ٹرانسفر کیا کرو گے آپ کھاتا زیرو پہ چل رہا تو میرے بھائی مسئلہ سمجھو دو چیزیں الگ الگ ہیں اگر عیسی ثواب کرنا ہے تو انفرادی طور پر کرو اور اگر اجتماعی طور پر اتفاقا ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دن تاریخ متعین کر گئے سمجھ کرو یہ صحیح نہیں ہاں انتقال ہوا ہے رشتے دار جمع ہوئے ہیں ادھر ادھر سے آ کر کے اور باتیں مار رہے ہیں گپے مار رہے ہیں ادھر ادھر کی ہاں کرے ہیں تو سب کو تذبیح پڑھو لا الہ اللہ کا کلمہ پڑھو مرہم کے لئے مقفرت کی دعا کرنی اس میں کوئی حرج نہیں یہ سب گپے مار رہے تھے ان کو آپ نے کیا کیا ذکر میں لگا یہ ٹھیک ہے وہاں گھر کے باہر بیٹھ کر گپے شپے کر رہے چلو مسجد میں ختم چلو وہاں سے سب کو اٹھا کر لے آئے مسجد میں لے آئے یہاں پر قرآن پڑھیں گے قرآن لوگ آتے ہیں عیسی لے سواب لکھوانے کے لئے قرآن پڑھا دی نام لکھ لیتے اگر عیسی لے سواب کرانا ہے پھر نان کھٹائی نہیں نان کھٹائی لے جو ہم نہیں لے اور اگر نان کھٹائی کھلانی ہے تو نان کھٹائی کھلانا یہ بھی سواب کا کام ہے نہیں اور اگر ختم کرانا ہے پھر نان کھٹائی لے جاؤ ہمارے بچوں کے ذہن مز بگارو ہمیں ان کی تربیت کرنے دو ابھی سے ہم ان کو نان کھٹائی کھلائیں گے تو ہے نہ کسی نان کھٹائی اور پیسے اور مٹھائی کے لئے اگر یہ چیزیں آئیں گے تو آپ کو خود سواب نہیں ملے گا تو آپ انسان سواب کیا کرو یہ چند باتیں تھی جو میں نے متعلق کر جمع کی تھی آپ کی خدمت پہ پیش کی اب یہاں پہنچ کر مییت کا بیان کیا ہو گیا پورا ہوا اب انشاءاللہ سنی چر سے کوئی نیا بیان شروع کریں اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے جو غلطیہ ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين